اخوانِ ابراہیم اخوانِ محمد آپ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے قرآن میں آپ کے بارے میں ایک آیت آئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور وہ شرف کرنے والوں میں سے نہ تھا یہ کوئی سادہ بات نہیں یہ دراصل ایک تاریخی حقیقت کا اعلان ہے پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب وہ لوگ تھے جن پر ایک تاریخ منتحہ یا کلمنیٹ ہوئی تھی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی غیر معمولی قربانی کے ذریعے مکہ میں ایک تاریخی عمل یا ہسٹوریکل پروسس کا آغاز کیا تھا یہ تاریخی عمل اپنے فطری مراحل سے گزرتے ہوئے چھٹی صدی عیسوی میں اپنے نقطہ انتہا یا کلمنیٹ تک پہنچا تھا اس وقت عرب میں وہ مقصوص افراد پیدا ہوئے جو اپنے رول کی بنا پر رسول اور اصحاب رسول کہے جاتے ہیں رسول اور اصحاب رسول کی قربانیوں کے ذریعے ساتھویں صدی عیسوی میں ایک اور تاریخی عمل یا ہسٹوریکل پروسس شروع ہوا اس تاریخی عمل کی تکمیل پر دوبارہ تقریباً ہزار سال کا زمانہ گزرا بیسویں صدی عیسوی میں یہ عمل اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اب دوبارہ ایک ایسے گروہ کی ضرورت ہے جو اس بات کا مصداق ہو کہ بات کو بننے والا تاریخی عمل اس پر منتحہ ہوا ہو اصحاب رسول کے بعد یہ دوسرا گروہ ہوگا جس کو حدیث رسول میں پیش کی طور پر اخوان رسول کا نام دیا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 249 گویا کہ پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب اخوان ابراہیم تھے اور بات کو بننے والا گروہ اخوان محمد ہوگا اخوان ابراہیم نے دعوتی مشن کو آگے بڑھایا تھا اب اخوان محمد اسی دعوتی مشن کو اگلے مرحلے تک پہنچائیں گے محمد اس لائے گروہ